سپیکر صاحب کیا آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا میں اپنے کیو ڈی ایج سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کل ہمارے اپوزیشن کی طرف سے کچھ تحفظات تھے جن کو آج میں نے پرسنلی جا کر رکشان ہاؤزنگ سکیم ہے سبی روڈ پر جس کو خود وزٹ کیا اور جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ قبضے یہ لوگوں کی اپنی جگہیں ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کی اور اس کو جو ہے گورنمنٹ نے ناجائز گرا ہے تو کل میرے نالج میں نہیں تھا یہ سارا ایشو آج میں نے پرسنلی جا کر سائٹ کو وزٹ کیا ہے دیکھا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے نالج میں یہ بات لاؤں کی جو دیوارے گرائی گئی ہیں یہ یہاں پر کوئی رہائشی موجود نہیں تھا اور یہ قبضے کی تھی بلکل یہ تقریباً بائیس عرب کی زمین ہے جو گورنمنٹ لینڈ ہے کیو ڈی اے کی اور چاہے وہ اس پہ میں کہتی ہوں کوئی رند ہو شاوانی ہو یا کوئی بکٹی ہو لیکن اگر وہ گورنمنٹ لینڈ ہے وہ کسی کی جاگی نہیں ہو سکتی وہ گورنمنٹ کی ہی رہے گی اگر if you have any proof بلکل ہم حاضر ہیں ہم اس کا حق دلائیں گے وہ اس کی ہی جگہ ہوگی لیکن اگر گورنمنٹ کی ہوگی تو گورنمنٹ کی پراپٹی کو کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا چاہے وہ چار دیواری لکھا کر کر لے پانچ سال تک کوئی نہیں بولا سریاب کے لیے سریاب پسماندگی کے شکار یہ سارے میرے بھائی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے زیادہ تر کا تعلق سریاب سے تو سریاب کی کیا کنڈیشن تھی آپ بتائیں پانچ سال میں کوئی ایک روپیہ بھی سریاب پہ کبھی لگا یا کسی نے آ کے ہم سریاب کا پوچھا حال کہ آپ سریاب پہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کسی نے کبھی جوب سریاب پہ نہیں دی کسی نے کبھی نالیاں گلیاں کوئی چیز نہیں بنائی کبھی کئی development کا ایک روپیہ وہاں نہیں دیا گیا اور جا کے اس جیسے پسماندہ علاقے میں ایک سکول بنا دیا گیا جہاں نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی students ہے نہ کچھ ہے تو سریاب کوئی لاوارس تھا پانچ سال سے اب جب سریاب اب ہماری حکومت آئی ہے تو ہم جائے چاہتے کہ سریاب کے اس area کو اس belt کو promote کریں بہتر کریں اور جو قبضیں معافیہ ان کو ہٹا کر یہاں پر development و parks بنے ہمارے اس belt کے بلوچ لوگوں کے لئے تو اگر آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں یہ development تو مجھے بتا دیں تو پھر ہم اپنی development رکھیں گے باقی جہاں تک کسی کے ساتھ ناجائز ہوگا تو اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے صرف ان کے باتوں کی میں برپور مضمت کرتا ہوں کہ اس نے ایک لفظ بڑا متاسبانہ استعمال کیا کہ میں وہاں صرف بلوچوں کے لئے کچھ کروں گی یہ الفاظ آپ واپس لے لیں یہ کوئیٹا شہر ہے تمام لوگوں کا شہر ہے اس لفظ کو آپ پہلے واپس لے لیں آپ نہیں 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 میں واپس نہیں لوں گی جب آپ نہیں لیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نسل پرست پارٹی سے ہو آپ نسل پرست کر رہی ہو آپ نسل پرستانہ آپ کے جذبات ہے اور اس کی میں برپور مضمت کرتا ہوں جنابے جنابے چیئرمن بلوچوں کے لئے پار سال میں پچھلی گورمنٹ نے کچھ نہیں کیا بہترمہ پتہ نہیں کیوں آئی یہ باپاٹی سے لیکن ان کے جذبات آج جب انہوں نے یہ بات کی یہ بڑا ناجائز بات انہوں نے کی ان کو لینا چاہیے جہاں تک رہی بات جس حوالے سے انہوں نے بات کی کل اس فلور پر بڑے ہمارے معزز ممبران نے نواب اسلم رحسانی صاحب نے ملک نصیر صاحب نے احمد نواز صاحب نے دو ایشوز تھے ایک مغربی بائی پاس کا تھا ڈپٹی کمیشنر نے لوگوں کو نوٹس دیئے تھے ایک اسٹرن بائی پاس سبی روڈ کا آج بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت ساری زمین قبائل کی ہے کوئٹہ میں بازائی قبائل یا سنزائی اور شاوانی قبائل وہاں دشت میں کرد قبائل اور یہاں درانی قبائل یہ قبائل کی زمینیں ہیں انسیٹل زمین ہیں قانوناً یہ ہے کہ سٹیٹ لینڈ کوئی نہیں ہے قبائل کی زمین ہیں قبائل بغیر سیٹلمنٹ کے حکومت نے جا کر کے ان کی زمینیں ان کی زمینیں کیونکہ کے نام کر دیا ہے یہ عطالت کی سو موٹو ایکشن پہ ہوا ہے محترمہ سنیں آپ آپ نے دیکھیں یہ ایکشن گوم میں ہم نے نہیں لیا ہے محترمہ تو آپ یہ آپ سنیں آپ عطالت کی سو مہترمہ آپ عطالت کی سو مہترمہ آپ سنیں محترمہ انسیٹل زمین کے حوالے سے آج بھی وزیراعالہ صاحب خود فرما رہے تھے کہ جب انگریز نے ریلوے لینڈ بچائی وہاں قبائل جو رہتے تھے ان کو انگریز نے پیسے ادا کیے ہیں آج سینکڑو یہ فرما رہی ہے کہ بائیس عرب کی زمین ہے بائیس عرب قبائل کی زمین کو کیسے یک مشت اور بیق جنبش کلم انہیں نے جا کر کے ایک ڈپارٹمنٹ کو دی یہ غلط ہے قبائل کی زمین ہے اس کو اب اسرہ گھڑ گئی میں کیو ڈی اے نے سکیم شروع کیا بازہی قبائل نے روکا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے علانکہ وہ زمین کیو ڈی اے کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ ریونی سے پتنی بیس سال پہلے تیس سال پہلے ہم نے وہاں لٹوینٹ کیے تو یہ غلط بات ہے دوسری بات دوسری بات اجلاس کی کاروائی آگے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سریاب کی بات ہے میں آپ کمیٹی بنایں آپ کمیٹی بنایں آپ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے آپ کا بینڈار ہے آپ کا ایرگیشن ہے آپ کا پی ایچی ہے آپ کی حکومت ہے آپ کمیٹی بناو کہ وہاں پر میربانی زیر صاحب میربانی یعنی ہوا ہے ویسے الزامات لگانا محترمہ یہ چیز بات نہیں ہے محترمہ تشریف رکھیں محترمہ تشریف رکھیں ایسی باتوں سے آپ گریز کریں جس میں آپ تابع کی ہوا ہے زیر صاحب تشریف رکھیں میربانی میربانی جی وہ باتیں میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ہماری بین جو ہے دو چیزوں کو مکس اپ کر رہی ہیں یہاں پہ ایک QDA کی موسیقی